موسیقی سوات کے علاقے قبل میں سی ٹی ڈی تھانے میں دو دھما کے تیرہ افراد جانبہق چالیس سے زائد زخمی سیدو شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا امارت کو شدید نقصان اندھیرے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کی قبل میں دھما کے کی شدید مضمت جانی نقصان پر اظہار افسوس متعلقہ حکام سے واقعی کی رپورٹ طلب کرنی سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے وزیراعظم کازم موسیقی لکی مروت میں سی ٹی ڈی اور پولس کا مشترکہ آپریشن دو دہشتگرد مارے گئے فارنگ سے سی ٹی ڈی کے انسپیکٹر شہید اے ایس آئے زخمی کارروائی پہاڑ خیل تھل میں کی گئی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن موسیقی سابق حضر اعظم تنویر علیہ وزارت عزمہ کے بعد پارٹی صدارت سے بھی فارغ عبدالقیوم نیازی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سادر بن گئے امران خان کی زیرستارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس اکتیس کے بجائے صرف ساترہ کینے اسمبلی کی شرکت پیچ آئے کا قانون ساز اسمبلی میں آپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ خواجہ فاروق قائد حزب اختلاف نامزد حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھنے والے ارکان ہی تحریک انصاف کا حصہ رہ سکیں گے اجلاس میں فیصلہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر چار روزہ دورے پر چین پہنچ گئے دورے کا مقصد پاکستان اور چین کے فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے آئی ایس پی آر اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے اور باقی پورے ملک کے الیکشن بعد میں ہو تو پھر ان کے نتائج کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے چیف جسس صاحب سے بھی کہا ہے آپ فیصلے جو ہے وہ اس قوم کے حق میں کریں اور اس ملک میں ایک دن میں صوبائی اور قومی الیکشن کروائیں ایسا الیکشن ہو جس کے نتیجے کو سب بھی تسلیم کریں سولہ اگست کو اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی تمام حکومتیں جو ہے وہ ختم ہوں گی اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آگے پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کروائے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں الیکشن ہوں گے اسی سال ہوں گے چیف جسٹس کسی کی بات نہ سنیں قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کریں ملک میں ایک ہی دن صاف اور شفاف الیکشن ہونا ضروری امران خان ملک کو فتمے اور فساد کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہنے کو یہ بدبخت سیاستدان مگر ان میں سیاستدان والی کوئی بات نہیں دوہزار اٹھارہ میں سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا تمام اسمبلیاں سولہ اگست کو مدت پوری کریں گی حکومتیں ختم ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا الیکشن اسی سال ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا فیصل آباد میں خطاب امران خان پہلا سربراہ ہے جس کے بیان کی تردید اس کی اپنی جماعت کا افیشل اکاؤنٹ کر رہا ہے قوم سے جھوٹ مت بولو مجرم ہو مجرم ہی رہو گے تم نے سماج اخلاق تباہ کیا ذہنوں میں زہر گھولا اقتدار کی خاطر منتخب اسمبلیہ تحلیل کر کے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے عوام کی توہین کی اب الیکشن کسی کے کہنے پر نہیں اپنے وقت پر ہوں گے مریم اورنگزیب کی تنقید ہم نے جو موڈ کف اپنایا تھا وہ اجسد ثابت ہو رہا ہے پاکستان کی آئین میں ساز کی تعظیم کا حکم نہیں ہے آئین کی عزت کا حکم ہے ایک مقصود محول بنایا امران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا لایا گیا زبردستی بٹھایا گیا جو اہل لوگ تھے ان کو ناہل کیا گیا اور ایک دفعہ پھر امران خان کو سہولت کاری کے لیے دوبارہ محول بنایا جا رہا ہے ایسا محول اب نہیں بن سکے گا اب دوہزار ستارہ اٹھارہ کا کھیل نہیں کھیلا جا سکے گا پاکستان میں انتخاب ہوگا مگر وہ انتخاب جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ انتخاب نہیں جو امران خان کی کوئش ہے آڈیو ٹیپ ہمارے موقف کی تائید نون لیگ اور اس کی لیڈرشپ سے زیادتیاں کی گئیں مخصوص فیصلے اپنے گھر والوں کی پسند اور ناپسند پر ہوئے امران خان کو زبردستی لائیا گیا جو نہ اہل تھا اسے صادق اور امین بنایا گیا اہل اور کام کرنے والے لوگوں کو نہ اہل کیا گیا جو فیصلہ ان کے مطابق نہیں ہوگا کوئی تسلیم نہیں کرے گا اب دوہزار اٹھارہ جیسا کھیل نہیں کھیلا جا سکے گا تلال چہدری کی پریس کانفرنس ملک بچانے کے لیے امران خان کو نکالا پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی اتحادی ہے پی پی کی اپنی حکومت آئی تو لوگوں کو روزگار دیں گے میری خواہش ہے بلاول بھٹو میری زندگی میں ہی وزرعظم بنے سابق صادر آصف علی زرداری کا برادری کے موززین سے سرائکی میں خطاب امران خان قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں چیئرمن پیچھائے کے انٹرویوز ان کے خلاف چار شیٹ ہیں ثابت ہو گیا ان کی سیاست سو فیصد جھوٹ پر مبنی ہے پیروکار آنکھیں کھولیں اور جھوٹے شخصے جان چھڑائیں شرجیل اینا میمن چوروں کو قبول کرانے کے لیے قانون اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بے گناہ نوجوانوں کے اغواہ اور ان پر تشدد کا صفاق سلسلہ جاری ہے اسیمڈیوں کی تحلیل سو فیصد آئینی اور جمہوری رستہ ہے آئین نویروز سے تجاوز کی اجازت نہیں دیتا محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباہ کن ہوں گے غیر آئینی کوششوں کی بھرپور مضاہمت کریں گے بہران کا واحد حل فیصلے کے لیے جمہور سے رجوع ہے عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو تحریک انصاف میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر تنازیات ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا ناراض امیدواروں کی درخواستیں وصول ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف شکایتوں کے امبار تمام ازلا سے نامزد پارٹی راہنما درخواستوں پر عمران خان کو بریف کریں گے حتمی فیصلہ چیئرمن پیچھائے کا ہوگا زمان پارک میں ناراض کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ پسندی دو امیدوار کے حق میں نارے شہباد شریف سپریم کورٹ کو چکمہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے حکومت انتخابات کے لیے ایک تاریخ پر سنجیدہ ہوتی تو قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتی قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے پنجاب میں نون لیک کا ٹکٹ کوئی مفتمے بھی لینے کو تیار نہیں الیکشن کا بوائکاٹ کر کے بھرم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے چہدری پرویس لاہی کے مختلف سیاسی راہنماوں سے ملاقاتوں میں گفتگو ستائیس اپریل سے حکومت کی اُلٹی گنتی شروع ہے سیاسی مذاکرات جھانسہ ہیں قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے سارے راستے عدلیہ سے نکلیں گے حکومت عدلیہ کے فیصلوں کی نافرمانی اور حکم دولی پر اتر آئی عدلیہ نے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے اور فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کا ٹوئیٹ اہم سیاسی و عدالتی معاملات پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کابینہ ارکان کو اہم امور پر اعتماد میں لیں گے متعلقہ وزرائی جلاس کے شرکہ کو بریفنگ بھی دیں گے آئندہ کی حکمت اعملی تیہ کی جائے گی اسحاق دار آئی ایم ایف سے جلد موہدے کے لیے پر امید موہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئیں دوست مسلم ممالک نے فائنینسنگ کے بارے میں عالمی مالیاتی دارے کو آگاہ کر دیا سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دو رب ڈالر دینے کی تصدیق کی گئی یو اے ای نے بھی ایک رب ڈالر فراہم کرنے سے آگاہ کر دیا امید ہے آئی ایم ایف جلد سٹاف لیول موہدہ کر کے اگزیکٹیف بورٹ سے منظور کرائے گا وفاقی وزر خزانہ پاکستان میں گزشتہ سال کے سیلاب سے ملیریا کے کیس چار گناہ بڑھ کر سولہ لاکھ ہو گئے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کی ضرورت پانچ سال سے کم عمر بچے اور حاملہ خواتین شدید خطرات سے دو چار ہے عالمی دارے صحت نے خبردار کر دیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا میوں اسپتال کا دورہ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی عیادت جلد سے ہتیابی کے لیے دعا تبیس اہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا موست نقوی نے ایت تحتیلات میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے جذبے کو سراہا سودان میں خانہ جنگی فوج اور پیراملٹری فورس کے درمیان لڑائی میں تیزی سعودی عرب امریکہ فرانس سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو نکال لیا جھڑپوں میں اب تک چار سو سے زائد افراد ہلاک ہزاروں زخمی ہو چکے سودان کی صورتحال پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ تشویش میں مبتلا فوج اور پیراملٹری فورس کے درمیان ہونے والی لڑائی پورے خطے کو اپنی رپیٹ میں لے سکتی ہے امن کے لیے جلد کچھ نہ کیا گیا تو مزید عالمی مسائل جنم لیں گے انتونیو گوتریس کا سلامتی کانسل کے جلاس سے خطاب کینیا میں اجتماعی قبروں سے اٹھاون افراد کی لاشیں برامد مبینہ طور پر مذہبی پیشوان فاقاکشی کی ترغیب دی جس سے ہلاکتیں ہوئیں مقامی چرچ کے پادری کو گرفتار کر لیا گیا مزید لاشوں کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر خدائی کا سلسلہ جاری مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں پولس چیف کا بیان کیویز کی راول پنڈی میں انچی اڑان پانچ میں ٹی ٹونٹی میں پاکستان کچھ ہے وکٹ سے شکست نیوزلینڈ نے ایک سو چور انوی رنز کا حدف آخری اوور میں حاصل کر لیا شاہینہ فریدی، ہارس روف اور احسان اللہ کی خوب دھلائی مارک چپمن کی ایک سو چور رنز کی فاتحان ایلنگز پلئر آف تی میچ اور سیریز قرار پانچ میچز کی سیریز دو دو سے برابر سچن ٹنڈولکر اور برائن لارا کے لیے بڑا عزاز تاریخی سیڈنی کرکٹ ڈراؤن کا داخلی دروازہ لیجنڈری کھلاڑیوں سے منصوب کر دیا گیا مہمان ٹیم کے کھلاڑی لارا ٹنڈولکر گیٹ سے میدان میں داخل ہوں گے اور سوٹ زرلینڈ میں اس کینگ کی مقابلے دلکش مناظر نے سب کو اپنے سہر میں مقتلا کر دیا منز ونڈ میں آسٹریہ کے کلیمن فاتح قرار خواتین میں کینیڈین کھلاڑی ایمروڈ کی پہلی پوزیشن موسیقی